شریمت بھگوت گیتہ میں بھگوان شریع کرشن سے ارجن نے پوچھا ہے کہ یہ جیو مایہ موہ کے بندھن میں اناد کال سے بدھا گوا ہے موچ کی اچھا رہتی ہے کیونکہ بندھن شکھد نہیں ہوتا ہے اس لئے لوگ چھٹکارہ چاہتے ہیں اور بندھن آپ جس کمرے میں روز سوتے ہیں اسی کمرے میں آپ کو بندھ کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اس کمرے میں ایک مہینہ تک تم کو بندھ رکھا جائے تو جس کمرے میں تم بیس سال سے سوتے تھے دہ دس گھنٹے تک جس میں آپ پندرہ پندرہ بیس بیس گھنٹے کا ٹائم بتاتے تھے اب باہر سے دروازہ بندھ ہو گیا ایسے اندر سے تو تم سویم بندھ کر لیتے تھے خوش ہوتے تھے کہ ہم سرچی تھے اور باہر سے دروازہ کسی دوسرے نے بندھ کیا ہے تالہ لگا دیا اور تم کو بتا دیا گیا کہ ایک مہینہ تم باہر نہیں نکل سکتے اسی کے اندر بندھ کر دیا گیا تھا کھانے پینے کا سامانہ اندر رکھا ہے باتروم ہے سوچالے ہے کپڑا ہے اندر ہی رہنا ہے اب یہ بات سنتے ہی ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹتے ہی من بیٹھت ہونے لگتا ہے پریشان ہونے لگ جاتے ہو چلانے لگ جاتے ہو دروازہ کھولو ہم باہر نکلیں گے تو جس نے بندھ کیا ہے وہ ہستا ہے کسی کمرے میں یہ آٹھ گھنٹے شوتا تھا اور ہم کہتے تھے نکلو جھاگو اٹھو تب نہیں نکلتا تھا اب ہم نے بندھ کر دیا پہلے یہ دروازہ خود بندھ کرتا تھا اندر سے اب ہم باہر سے بند کر دیا تو بند تو بند اندر سے کنڈی لگی ہے باہر سے کنڈی لگی ہے کنڈی لگ گئی تالہ لگ گیا کوئی آئے گا نہیں ڈسٹرپ کرے گا نہیں تو اب کیوں پریشان ہوتا ہے کیوں بچھلی تو ہوتا ہے کیوں دکھی ہوتا ہے کیوں دروازہ پیٹتا ہے دروازہ ملات مارتا ہے کہ توڑ فوڑ کر دوں گا جلدی کھولو ہم باہر نکلیں گے کیوں کہ یہ وہ اس کو لگتا ہے کہ ہم بندن میں ڈال دیا گیا پہلے جب وہ اندر رہتا تھا خود اندر سے دروازہ بند کیا تھا تب وہ تھا تو اندر تھا تو اسی کمرے میں لیکن وہ شوطندر تھا کیوں شوطندر تھا کیوں کہ اس کی جب اچھا ہو دروازہ کی کنڈی کھول کر باہر نکل سکتا تھا اب اس کی جب اچھا ہو تب کنڈی کھول کر نہیں نکل سکتا کیونکہ اب کنڈی دوسرے نے لگائی ہے باہر سے لگائی ہے تعلہ لگا دیا ہے اب وہ نکلنا چاہے تو بھی نہیں نکل سکتا ہے حالانکہ کمرہ وہی ہے اسی کمرے وہ آٹھ گھنٹے سوتا تھا تب نہیں نکلتا تھا لیکن اب آدھا گھنٹے میں اوپ گیا پریشان ہو گیا اور بولتا ہے کھولو اور چلاتا ہے سور بول مچاتا ہے کیوں کیوں کی اب اس کے من کو بندھن احساس ہو دا ہے اپنے آپ کو بندھا ہوا احساس کرتا ہے جیسے تم ریشتے داری میں جاتے ہو اپنے من سے تم وہاں تین دن رہتے ہو دو دن رہتے ہو دس دن رہتے ہو خوش ہوتے ہو لیکن اگر ایک دن وہ لوگ جبردستی روکے آپ کو آپ کا جھولا اندر رکھ دیں کاری کی چاہ بھی لے لیں اور آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو جانے نہ دیں تو آپ کا من اس دن گھشا سے بھی بھرے گا کھن بھی ہو جائے گا من میں ہوگا اب دوبارہ یہاں کبھی آئیں گے ہی نہیں جس کے یہاں اپنے من سے تم تین دن رکھے وہیں کھائے پیٹ اہلے گھومیں اب ایک دن کیول وہ روک رہے ہیں جبردستی روک رہے ہیں تم رکنا نہیں چاہتے ہیں تو تمہیں ایک دن میں بھی بندھن لگنے لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے اور دن لگتے ہیں کہ فس گئے اب رات کیسے بیٹھے گی اتنی لمبی رات رات تو کل بھی اتنی لمبی تھی وہ بیٹھ گئی پرسوں والی رات بیٹھ گئی نرسوں والی بیٹھ گئی آج کی رات کوئی الگ رات تھوڑے ہے دس پانچ منٹ کا فرق ہو سکتا لیکن اب یہ رات تمہیں نکالنی بڑی کٹھن ہوتی ہے رات بھر میں چار چھے بار تم جاگتے ہو پھر آپ آس طرف دیکھتے ہو بھور ہوا کی نہیں ہوا پھر گھڑی دیکھتے ہو پھر کہتے ہیں کہ گھڑی بھی دھیرے چل رہی ہے اور سورج بھی نہیں نکل رہا ہے میں جاؤں صبح جلدی جانا ہوں یعنی جیو کو بندھن سوکار نہیں وہ سوطندر رہنا چاہتا ہے جیو کا شروع بھی سوطندر ہے اور جہاں بندھن کی بات آتی ہے وہاں اس کو بہت کشت ہوتا ہے بندھن اب یہ بندھن کیسے چھوٹے گا تو کونسا بندھن ہے مائی موہ کا بندھن ہے جنم مرن کا بندھن ہے آوہ گمن کا بندھن ہے پونرپی جننم پونرپی مرنم کا بندھن ہے بار بار جنم لینا بار بار مرنا یہ بھی بندھن ہے بار بار وہی کام دھو رہنا تو اس سے بھی یہ جیو اوپ جاتا ہے چھوٹکارا چاہتا ہے اسی چھوٹکارا کو کہتے ہیں موچ پرابت کرنا چاہتا ہے مکتی چاہتا ہے تو مکتی کہسے ہوگی یہ بات ہے وہ موچ پد کہسے پرابت ہوگا تو آئیے اس پرشن پر ہم بیچار کرتے ہیں شری کرشن کہتے ہیں ارجن نرمان موہا جت سنگ دوشا ادھیات منتیا بینی برت کامہ دندہ ایر بی موکتہ شکھ دوکھ سنگئی گچھانتی اموڑھا پدام بے امتتے شری کرشن کہتے ہیں ارجن نرمان موہا جو لوگ موچ پانا چاہتے ہیں اببے پد کو پانا چاہتے ہیں چھوٹکارا چاہتے ہیں مکتی چاہتے ہیں جنم مرن کے بندھن سے چھوٹنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے نرمان موہا سرپرثم و نرمان ہو جائیں نرمان کا عارض ہوتا ہے نرمان عارضات ابھیمان کو چھوٹے جو مان ابھیمان اندر بھرا ہوا ہے اس کا تیار کریں کتنے لوگ کہتے ہیں دھن بڑھتا ہے تو آدمی کا عبیمان بڑھتا ہے ایسا سنا میں لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کے کار آگئی تو ان کے ہنکار بھی آگیا ہے ان کا مکان بہت بڑا بن گیا تو ان کا عبیمان بھی بہت بڑا ہو گیا ہے اور ان کے ٹیکٹر آ گیا تو ان کے تو بہت گمند دکھائی دے تھے تو دھرتی پاؤں نہ دھری ہیں پڑوشی کہنے لگ جاتے ہیں اور کچھ اثر دکھنے بھی لگ جاتا ہے عبیمان کا آدمی تھوڑا ایٹھ کے بھی چلنے لگ جاتا ہے جن سے پہلے پریم سے بات کرتا تھا بات بھی کم کرنے لگ جاتا ہے ردشیم روین میں ایک چوپائی ہے بہت اچھی جب تک منوش نردھن رہتا تب تک اتپات نہیں کرتا تب تک اتپات نہیں کرتا دھنوان وہی ہو جاتا ہے تب مخصے بات نہیں کرتا دھنوان وہی ہو جاتا ہے تب مخصے بات نہیں کرتا دھنوان وہی ہو جاتا ہے تب مخصے بات نہیں کرتا پرند کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ان کا تو نوکری لگ گئے تب سے ان کی ایٹھ بڑھ گئے کتنی لوگ کہتے ہیں جب سے یہ بات ست نہیں اب ایمان نہیں تھا صدامہ کی بھی پیر پکھار لیے ننگے پاؤں دوڑ کر صدامہ کو گلے ملے صدامہ تو گریب تھا جھگی جھوپڑی بھی رہتا تھا ساتھ میں پڑھا تھا لیکن بھگوان شری کرشن ایک سمیں وہ تھا کہ شدامہ کے ساتھ میں اجینی نگری میں پڑھتے تھے گروہ شندیپن کے آشراں میں پرند اس سمیں کرشن بھگوان بھی اتنے دھنوان نہیں تھے بالا بشتہ میں نند بابا اور یشودہ کے ہاں پالن پوشن ہوا تھا بہت گریبی میں بھی نہیں تھے لیکن گائیں چرانا پڑھتا تھا اسے سے پتا چل گیا کہ بہت دھن ہوتا تو گائیں چرانے کیوں جاتے ہیں کمجوری تھی کچھ لوں کچھ انیتہ تمہارا لڑکہ گائیں چرانے کیوں جائے گا وہ اسی لئے جائے گا کہ گھر میں کوئی سمجھا ہے وہ بہت پریابت دھن نہیں تو بھجبن میں کرشن بھگوان گائیں چرانے تھے اور گائیں چرانے بھی کوئی برا نہیں ہے وہ گریبی ہے جیسی پریستتی ہے اس پریستتی میں اس طرح کام کرنا بھی چاہیے اس میں شرمانہ بھی نہیں چاہیے اب جیسی اپنی گھر کی کنڈیشن ہے جیسی ماتا پتا کی اسططی ہے وہ اس کے نسار ایڈجسٹ ہونا چاہیے مہنت کرنا چاہیے تو بھگوان شریف نے ایڈجسٹ ہو کر کے مہنت کر کے دکھا دیا کہ ہمارے جو پالن پوشن کرنے والے ماتا پتا ہیں نند باوہ اور جیسو دا جی زیادہ امیر بھی نہیں ہے بہت زیادہ گریب بھی نہیں ہے لیکن میں ان کے ہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اور گائیں چرانے بھی گیا اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کیا اس لئے آج کل کے بچوں کو بھی سیکھنا چاہیے آپ کے گھر میں جو بھی کام ہوتا ہے آپ کے ماتا پتا کے پاس میں کھیتی باڑی ہے یا کرانا مرچنٹ کی دکان ہے یا گاڑی باڑی ہے کچھ کام ہوتا ہے یا کی کوئی بیجنس ہے تو آپ بھی تھوڑا اس میں ہیلپ کیجئے لڑکیوں کو بھی ہیلپ کرنا چاہیے اپنی ماں کو ماں اگر بوجن بنانے جا رہی ہے تو سبجی کٹنگ کر دیجئے اور ماں یدی برتند ہو رہی ہے تو روٹی تیار کر دیجئے آپ کام کرنے میں کوئی بندھن نہیں ہے کوئی اپراد نہیں ہے کوئی گلتی نہیں ہے اچھی چیز ہے جب بوجن کھانے میں کوئی اپراد نہیں ہے تو بنانے ہم کون اپراد ہے کھانے میں سب کو اچھا لگتا اور سب ہی کھاتے بھی ہیں اور بنانے میں داؤں کٹتے کہ ہم کو نہ بنانا پڑے کوئی اور بنا دے اور پھر مجھے ایک ہی بات جیسے کھانے کے لئے انتجار سب کرتے ہیں اور بار بار پہنچتے بھی ہیں بوجن بن گئے کیا جاؤ بیٹا دیکھ کر کے ممی سے پہنچو بوجن ریڈی ہے کیا ممی بھی خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہے ایسا پھسا رکھی ہوں ان کو تھوڑاور پانچ منٹ لیٹ کروں گے خوب تڑپے اب بار بار پہنچے اور دھیرے سے چیوٹا اٹھاتی ہے دھیر اس چولہ جلاتی ہے اب مشکراتی بھی ہے کہ یہ حساس تو کرا دیا کہ پتنی کا کیا پرباہ ہوتا ہے بار بار پہنچنے کے لئے بھیجو بار بار آ کر رسویم جھاکو اب کتنے پتی لوگ اپنی پتنی کو ڈھر دے بھی ہیں ایک بار تو پوچھ لیتے ہمت کر کے دوبارہ نہیں پوچھتے کہ پوچھیں گے تو کہیں چولہ جلانک بجائے خود ہی نجل بھن کر خاک ہو جائے کرو دھا جائے کرو دھا جائے اس کو گرم گرم چمٹا خوپڑیم لگا دے ایسی بھی حالت ہے بہت گھروں کی آلگ-الگ پریستتی ہے بہت قدرناک ہے اور جن گھروں میں مہمان پرائے آتے رہتے ہیں ایسے گھروں کی لڑکیاں بھی سدھر جاتی ہیں لڑکے بھی کچھ سدھر جاتے ہیں کیونکہ ان کو سیوہ کرنے کا بھیانس ہو جاتا ہے کام کرنے کی پرکٹیش ہو جاتی ہے اور جس کی گھر میں کوئی مہمان آتا نہیں تو اس کے گھر کے بچے اور اسطریاں اور لڑکے-لڑکیاں وہ سب ڈھیل ڈھال ہو جاتے ہیں مہمان کے آنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے سب اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں ریڈی ہو جاتے ہیں کی بھئی مہمان آئے ہیں سمدھی آئے ہیں سمدھی کے گھر لمدھی آئے ہیں دماد آئے ہیں جمائی آیا ہے جی جا آئے ہیں جی جی بھی آنے والی ہے جی جا جی جی اور پھوپا پھوا پھوئی یہ سوار ہے تو لوگ تھوڑا کھاٹ بات ٹھیک کرتے ہیں بشتر ٹھیک کرتے ہیں ناستہ واسطہ ریڈی کرتے ہیں کچھ ساب سہوئی بسیس روپ سے کرتے ہیں تو ان کی ایک پرکٹیش ہو جاتی ہے کام کرنے کے ابھیانس ہو جاتا ہے اس لئے مہمان کو بس بولانا چاہیے اچھے مہمانوں کو بولانا چاہیے چھوٹا مہمان نہیں بولانا چاہیے جو آئے ہو گھر سے تمہارے کوٹ چورا کر لے جائے یہ تمہارے جوتا پہنک چلا جائے ایسے چور مہمان نہیں مہمان کا مطلب ہوتا ہے جو مہان ہے وہ مہمان ہے یہ بے ایمان تھوڑے مہمان ہے یہ تو چھوٹا ہے یہ کہے کا مہمان ہے مہمان کو اتنی مہمانتہ رکھنا چاہیے جس کے گھر میں جاؤ وہاں کی ایک سوئی بھی اٹھا کر مت لانا کیونکہ گھر والے بھی جان جاتے ہیں کہ بھئی اس گھر میں یہ سامان یہاں رکھا تھا یہ پیسے یہاں رکھے تھے یہ کوئی چیز رکھی تھی یہ سال بر سے رکھی تھی چھے مہنس رکھی تھی کچھ نہیں ہوا آج ہی یہ مہمان ہے آج ہی کیسے گائب ہوگی تو یہی تو لے گیا یا اگر وہ کون لے گیا ایسا ترک کر کے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اس کو پگڑتے ہیں اس سے جو اچھے میمان ہیں ان کے اوپر بھی شندے پیدا ہونے لگ جاتا ہے گلتی تو ایک آدمی کرتا ہے پر ڈاؤٹ سب کے اوپر ہونے لگ جاتا ہے جیسے ایک آپ کے گھر میں ایک آدمی دارو پیتا ہے تو جو نہیں پیتے ہیں لوگ اس کو بھی کہتے ہیں ارے ان کے گھر میں سب پیت ہوئی ہیں یہ ایک آدمی انڈا کھا دے ارے ایک آدمی یہ گھر ہو بھر بھگ مچھر مچائے یہ سب راجچس ہیں یہ تو دیکھنی کا ہوتل پر انڈا کھا دے کہ گھر میں بھی اب انڈا انڈا بنات ہوئی ہیں اور گھر میں لوگ کھائی نہیں دے تب ہوتل پر کھائی گوا ہے لیکن بدنام گھر کے لوگ بھی ہو بھی تو اس کا آثر ایسا گلت پڑ جاتا ہے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے ہماری جو گلتی ہے اس کا کتنا برا پر بھاو پڑتا چلا جائے گا اور تمہاری جو اچھا ہی ہے اس کا اچھا پر بھاو بھی بہت دور تک پڑتا چلا جائے گا آپ اگر اچھے سنت ہیں بیسٹ کلاس کے سنت ہیں اور آپ کو کوئی سنساری جیو کوئی بھگت یا کوئی ایسا پرانی ملا اور آپ کا بیوہار آپ کا بڑھتاو آپ کا جیان آپ کا چریتر آپ کا بیچار دیکھ کر کے پر بھاویت ہوا تو ہزاروں کو بتائے گا ارے بھائی کوئی سنت جائے جیسے ہوتے ہوں ہم کو نہیں مطلب لیکن وہ تو مہان ہے اپنی جگہ پر اور مہان تو مہان وہ پوری بھگوان نہیں ہے کہت تو نہیں ہے لیکن ہائیں بھگوان بھگوان نہیں کیا روپ ہائیں ہوئی اب چھپے بھی ہیں وہ سمجھت کوئی جان نہ پئی ہم جانگے نہیں ہائیں بھگوان نہیں بارہ بانکی کی ایک ماتا جی ہے شریمتی سابیتری دیوی پنچائت مانتری تھے ان کے پتی جی تو وہ کہتی تھی تم بتاؤ چاہے نہ بتاؤ جانے والے سب جانگے ہیں ہم نے کہا کہ جانگے ہیں بلے تم ہو بھگوان نہیں اپنے چھپائے ہو لیکن ہم تو جانگے ہیں پہلے تم کرشن بھگوان کی روپ میں آئے رہا اور تب ہوں ہم لوگاں دکھ دے رہا درسنہ ہی نہیں دیتے رہا اور پھر اب سنت کی روپ میں آئے ہو بھگوان تو ہوتا اب سب نہیں جان پائیں گے جو کنس ہیں وہ نہیں جان پائیں گے راجچہ سے وہ نہیں جان پائیں گے وہ آپ کو بھی ستائیں گے لیکن جو بھکت کی درشتی جن کی ہے سردھا کی آنکھ وہ پہچان لیں گے تو سنت کو سنت تو بھگوان سے بھی ایک سریشتھ اور بڑا روپ ہوتا ہے کیونکہ بھگوان کو کسی نے دیکھا نہیں بیچارے دیں اس لئے لوگ سنت میں ہی بھگوان کا روپ دیکھ کر کے اور شردھا رکھتے ہیں اور ان کے چرن چھوٹے ہیں اور نمشکار کرتے ہیں ہاں چھوٹتے ہیں کہ گردیو بھگوان نام ہی رکھ دیتے ہیں لوگ گردیو بھگوان سنت بھگوان اسے نام رکھا جاتا ہے تو اب بھگوان کی ڈگری ملی ہے تو بھگوان کے لچھن بھی ہونا چاہیے کیونکہ ڈگری مل گئی اور لچھن ہونا جروری ہے کیونکہ بھیس بھوسا سے بھی ڈگری مل جاتی ہے جو سادھو جیسے کپڑے پہن لے سفید کپڑے پورے پہن لے لال پہن لے پیلے پہن لے یا کالے پہن لے جس نے جتنے کلر کے سادھو لوگ پہنتے ہوں گروہ ہے اور بھگوان رنگ ہے جو بھی تو کپڑوں کا بھی مہت ہو جاتا ہے اس کپڑے میں کشی کو لوگ دیکھتے ہیں تو سنچتے ہیں ارے وہ بھی مہتما جی ہے ٹھیک تو مہتما میں مہنتہ ہونا چاہیے اس بکتی کو مہت پرن ہونا چاہیے جو مہت پرن ہے وہی مہتما ہے اور جنے میں کوئی مہتا نہیں وہ کس بات کا مہتما مہتما شبد ہی مہتا سے بنا ہے آپ میں مہتا ہے مہت پرن ہیں آپ تو آپ سمجھ لوگ کہ مہتما ہو تو ایسی کنڈیشن ایسی پوزیشن شاہیب بند کی شاہیب بند کی بیرا جی بیرا جی بیٹھئے بہت بہت دھنیوات تو بندھن کسی جیو کو پسند نہیں آپ یہاں ایک دن بھر رہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں لیکن اگر کہ دیا جائے کہ آپ کو چھے گھنٹے کے لئے اس میں بند کیا جا رہا ہے اسی آسرم تو تم کچھ لوگ تو اوپر سے کود یہی نیچے کہ ابن چلو نکل لو نے بتا نہیں کرتے دن بند رکھ اس کو بندھن لگنے لگا اور ایسے اس کو نہ کہو کہ بند کیا جائے گا تو وہ یہاں چھے مہینے بھی رہ سکتا ہے اب بولے گا ہم گا تو جائک منہ ہی نہیں اب مہارات جی دیکھو سادیو رہ نتے ہیں تو جائک پڑی نہیں تو ہم جانے ہی نہیں چاہیتے تو منش کا من یہ بندھن کو شوکار کرنا نہیں چاہتا ہے تو شری کرشن کہتے ہیں ارجن نیرمان موہا جت سنگ دوشا ادھیاتمنیتیا بینی بھرت کامہ دوندھے ایر بھی مکتہ شکھ دوکھ سنگئی گچھن تیمونہ پدام بے امتتے بھاوشن گچھن تیمونہ پدام بے امتتے نیرمان شری کرشن کہتے ہیں ارجن جو لوگ موچ چاہتے ہیں مکتی چاہتے ہیں سرپرثم ان کو نیرمان ہونا چاہیے نیرمان یعنی ابھیمان کا تیاک کرنا چاہیے بینمر ہو جانا چاہیے شرل ہو جانا چاہیے ان میں نمرتہ آنی چاہیے شرلتہ آنی چاہیے اور جھکنے کی کلہ آنی چاہیے اکڑ ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اکڑ ہے اس کا مطلب اجیان ہے اندھیرہ ہے اس کا مطلب اجیان نہیں ہے کیونکہ اور کوئی دھنوان ہونے سے ابھیمان نہیں آتا ہے نہ بڑا پد پانے سے کوئی ابھیمان آتا ہے اور نہ تو گاڑی کار ہونے سے ابھیمان آتا ہے ابھیمان کا جنم اجیان کے گھر بھسے ہوتا ہے جتنا گھور اجیان ہوگا تمہارے پاس اتنا جیادہ ابھیمان ہوگا کروڈ بھی ہوگا لوگ بھی ہوگا موہ بھی ہوگا اور باشنا بھی اتنی ہی جیادہ تم کو تنگ کرے گی اجیانتہ کے کار اور جم ہی جیان ہوا یہ شارہ اندکار دور ہو جائے گا آتم جیان ہو جائے میں کون ہوں میری واسط وقتہ کیا ہے جگت کا گھان ہو جائے یہ سنسار میں میرا جنم ہوا ہے میں کچھ لے کر بھی نہیں آیا لے کر بھی نہیں جاؤں گا یہ شریر ماں کے گرب سے جنم ہوا ہے یہ شریر بھی میرا نہیں ہے یہ ماں کے شریر کا ایک ٹکڑا ہے ماتا پتا کے رجبیر سے بنا ہوا یہ ہڈی مانس کا پوٹلا ہے یہ بھی تو میرا نہیں ہے اس پہ ہمارا کیا حق ہے اس کا نرمان کرنے والی تو ماں ہے پالن پوشن کرنے والا پتا ہے اس کو بچانے والی رچھا کرنے والی ماں ہے یہ تو ان کا دیا ہوا یہ شریر ہے اور اس پر بھی ابھیمان کتنے تو ایسے اجیانی ہیں جو اپنی ماں کو ہی ابھیمان دکھاتے ہیں ماں کا دیا ہوا شریر ہے اور ماں کے ہی پیر نہیں چھونا چاہتے اور ماں سے یہ ایٹھت ہے کہ ٹھیک ٹھاک رہے ہو تم کا بڑھیا کتنا ماری تو ماں بھی سوچتا ابھیم کہاں سے بڑھیا ہوئی کہ ان پچیسے سالوں مر ہے یوں کب سے بہت بڑا ہم سے بجر ہوئے کا پھلتو بات کرتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے باپ کہاں کہا رہے ہیں یوں بڑھوا تبہ اکیلے آئی جب ایک دوچھا مکہ ماری ہو انہیں باپ سے پھلتو بات اکڑ پکڑ کی کرتے ہیں باپ بھی سوچتا ہے ہم نے تو پتر پیدا کیا تھا لیکنی تو شتر بنی کا ہی پیدا ہوئا ہے یہ ہمیں یہ سنیٹھا تھے ہمیں ایکا بنائن پالن پوشن اور ہم ہی اس کو پیدا کریں یہ ایدنا کال ہوتا تو ہی کا جنم لیتے ہی گردنائٹ دیتے ہیں مر جات چھٹی اب یہ بڑا ہوئے گا خوب دودھ پیپی اور ملائی خوب کھائی سے اب ہنیں اٹھا دیں آنکھیں ترے رہت ہم کا تو کئی ماتا پیتا تو دونوں جھٹکے کوٹت ہیں اپنے بیٹا کے ہیں دونوں جن جھٹو اکیلے جیتنے ملی تو دونوں جن مل کے پیٹت ہیں اب یہ سو کیا ہے اجنانتہ کا ہی سبجیکٹ چل رہا ہے جن جب ہو جاتا ہے تو بیٹا اپنے ماباپ کو جھکنے میں شنکوچ نہیں کرتا ہے مطر مطر کو جھکنے میں شنکوچ نہیں کرتا ہے جس میں صدامہ سری کرشن جی کو ملنے گئے ہیں سری کرشن کے دوارپال پہرے دار شکورٹی گارڈ پوچھتے کیا بات کہاں جا رہے ہو کون ہو انہوں نے کہا میرے نام صدامہ ہے میں سری کرشن کا مطر ہوں تم مطر ہو ارے بڑے آدمیوں کے بڑے مطر بن جاتے ہیں کہاں سے چلے آ رہے ہو تو صدامہ نے سوچا یہاں بھی بڑے دشت لوگ رہتے ہیں بھاگوان کے دربار میں بھاگوان کے دربار میں بھی دشت رہتے ہیں ہاں دشتوں کمی نہیں ہیں ٹانٹنگ مارنے والے ووٹ پٹنگ باتچیت کرنے والے سب شروع میں ہی راج محل میں پرویش کرنے سے پہلے ہی سو دو سو ٹھلوہاں بیٹھے رہتے تھے کوئی پگڑی بند ہے کوئی سے بطلات ہے اور ڈیوٹی کر رہے ہیں بیتن لے رہے ہیں کھا رہے ہیں اور ان کو بھاگوان کرشن سے ملنے جو آتے ہیں ان کی ٹانٹنگ کرتے ہیں تو صدامہ نے بڑا انتظار کیا بولے کھبر تو دے دو وہاں چلو تم نہیں بھی سواس ہے لیکن یہ سوچنا دے دو کہ آپ کا مطر صدامہ آیا ہے بچپن کا کرشن بھاگوان کو سوچنا دینے کے لیے جب ایک گارڈ پہنچا اندر سوچنا دیا شری کرشن بھاگوان بہت خوش ہوئی اور جیسے کپڑے پہنے بیٹھے تھے وہ ایسے ہی چل پڑے اور دوڑے تو رکمڑی نے سوچا یہ ایسا کون ان کا مطرہ ہے آج تک کبھی اس طرح نہیں دوڑے تھے کوئی ایک اچھانک آپ نیا کاری کر دیں یا نیا دھنگ سے ایکٹیوٹی کر دیں تو آپ کی گھر والی کو بھی آشر ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے کبھی نہیں کرتے تھے آج بہت خوشا ہیں بہت جور بھاگے ہیں بات کا ہے تو دوڑے جور سے تو اس کے لیے بھجن گایا ہے ہمارے سنتوں نے شدامہ کا ہے کرشن کا ہے ارے دوار پالو کنہیا سے کہہ دو کی دوار شدامہ گریبا گیا ہے بولو مارے ارے دوار پالو گئیے سب گئیے کنہیا سے کہہ دو کی دوار شدامہ گریبا گیا ہے آپ کتنے گریب ہو جاؤ لیکن گریبی کوئی آپ کے ابھیمان کو نہیں توڑ سکتی ہے گریبی آپ کے ہمکار کو چوٹ نہیں پہنچا سکتی ہے کتنے لوگ گریب ہو جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم چاہے بھونکھوں مر جائیں لیکن کسی دوار پر ہم مانگنے نہیں جائیں ہم لائکے کٹورا نکھوں میں چاہے ہم بھونکھیں مر جائیں مانگنا میرے بس کی بات نہیں اور یہ مانگنا بہت کٹھن کام ہے مانگ وہی سکتا ہے جو ابھیمان کو چھوڑ سکتا ہے انہی تھا مانگنے میں بڑا اپمان بھی ہوتا ہے دس جگہ مانگنے جاؤ گے نو جگہ تمہارا اپمان ہی ہوگا لوگ دھککہ ماریں گے کہ چلو چلو آگے بڑھو حل تو یہاں بھیڑ بچاتے ہیں اب ان سے پوچھو آگے کہاں بڑھیں پیچھے والے بھی بتائیں نہیں آگے بڑھو تو آگے بڑھ کے یہاں ہیں اب تم بتا دور آگے بڑھو تو آگے بڑھ کے کہ آگے کمہ اس میں گر جائیں کچھ دینا ہے کی نہیں دینا ہے اب ان سے ترک بھی ترک کرے تو دو چار تھپڑ بھی ماریں گے گریب آدمی کم جو رات میں تو بیچہ مسکرا کے چل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی آگے بڑھیں گے اب اس سمائے آنے والا تم بھی بہت آگے بڑھ جاؤ گے دردسہ ہوگی تمہاری بھی آگے بڑھاتے ہو اتنا ہم پچھڑ گئے ہیں اور پھر کہا تو آگے بڑھو ہرے کچھ دے دو دے نہ ہو دینک اچھا نہیں تو صدامہ ہی بھی نمبر ہے صدامہ کم نمبر نہیں ہے انہی تھا وہ اپنے گھر کی جھوپڑی کٹیا چھوڑ کر کے کرشن کے دربار میں نہیں آتا کرشن کے دوار پر کھڑا ہو کر انتجار نہیں کرتا اور کرشن کی دوار پال آدھی سب ہنسی تھٹھولی کر رہے تھے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا لیکن صدامہ بھی نمبرتہ کا بھنڈار ہے صدامہ کی نمبرتہ بھگوان شریف کرشن کی نمبرتہ سے کم نہیں ہے دونوں میں یہ کہا نہیں جا سکتا کون زیادہ بھی نمبر ہے دونوں اپنی اپنی جگہ پر کمپلیٹ بھی نمبر ہیں کیونکہ صدامہ آج تک نہیں آیا تھا کرشن کے ہاں تو کیا اس کی روٹی دھوتی نہیں چلتی تھی چلتی تھی کیسے بھی گجارہ کرتا تھا لیکن اپنی پتنی سوشیلا کے کہنے سے وہاں گیا ہے اور من بھی تھا اپنے مطر کو تھوڑا ملنوں کوئی لالچ میں نہیں گیا ہے ملنے کیلئے گیا ہے اور دکھ میں مطر کو یاد بھی کیا جاتا ہے لیکن شریف کرشن اتنے سکھ میں ہیں شمپنتہ میں ہیں وہی بھی اپنے مطر کے پریم کو بھولتے نہیں ہیں ننگے پاؤں دوڑ کر آتے ہیں اور شدامہ کو گلے لگاتے ہیں آئیے بھجن کی دو لائن گاتے ہیں ارے دوار پالوں کنہیا سے کہہ دو کی دوار شدامہ گریب آ گیا ہی ارے دوار پالوں کنہیا سے کہہ دو کی دوار شدامہ گریب آ گیا ہے بھٹکتے بھٹکتے نہ جانے کہاں سے بھٹکتے بھٹکتے نہ جانے کہاں سے تمہارے محل کے قریب آ گیا ہے بھٹکتے بھٹکتے نہ جانے کہاں سے دوار پال سوچنا دے رہے ہیں گریب آ گیا اپنے کو گریب کہنا ایک بہت بڑی ہمت کا کام دوش شاہس کا کام کتنے لوگوں کے پاس ایک سجن مجھے بتا رہے تھے کہ میں اتنا گریب تھا موٹر شائیکل سے کہیں جاتا تھا پچیس سال پہلے پیٹرول راستم ختم ہو جاتا تھا تو اس کو ڈھکیل کر لاتا تھا جب ڈھکیل کر لا رہا ہوتا تھا تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے ملتے تھے کچھ پریچیت لوگ تو کہتے تھے کہ پیٹرول ختم ہو گیا تو میں کہتا تھا پیٹرول ختم نہیں ہو پیٹرول تو ابھی پھل کروائے تھے پتہ نہیں کچھ بگڑ گیا ہے اب لے جا رہے ہیں وہاں دکان پر دکھا دیں کہ ٹھیک ہو جائے گی بولے ہم جانتے بھی دی پیٹرول نہیں ختم ہوا لیکن پھر بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اپنی گریبی کو ہم پردرشت کریں کس کو بتائیں ہم چھپا لیتے تھے آج شدامہ اپنے آپ کو گریب شوکار کر رہا ہے آپ جو ہیں وہ شوکار کرنے کی ہمت بھی سب کے پاس جھٹتی نہیں آپ کی جو کنڈیشن ہے لوگ کہتے ہیں ایک نیتہ سے پوچھا پترکاروں نے اس ورش جو چناؤں ہونے مالا ہے اس میں کیا ریجلٹ آنے والا ہے بولے ریجلٹ کیا کوئی سندے ہے ہم جیتنے والے ہیں بھاری بہومت سے جیت رہے ہیں پوچھنے کیا بات ہے سب جنتہ کا ماحول بنا ہوا ہے جیت ہماری ہو رہی ہماری پارٹک سرکار بنے گی دیکھ لے نا چناؤں ہوا ریجلٹ آیا وہ بہت بری طرح سے پوری پارٹی ہار گئی لٹیا ڈوب گئی جمانت ڈوب گئی پھر پترکار پہنچے پترکار تو چھوڑتے ہی نہیں وہ خاص رشتے دار ہوتا ڈھونڈ کے پھر ملتا پترکار بولا کہ تم تو کہہ رہے تھے پارٹی ہماری جیت رہی بھاری بہومت سے جنتہ کی لہر ہے اور گاؤں گاؤں سہر ہے اور سب جگہ تمہارے پر مہر لگے گی پھر یہ کیا ہوا جمانت ڈوب گئی تو نیتہ بولا کہا پہلے سے کہتی ہار جی بات ہو یار تمہوں ایسا ہی بات ہو اس لئے ہم بتائے رہے ہیں ہاری گن ہاری گن کوئی بات نہیں جانت تو ہم رہی بہ کرے ہری بہو اس لئے ہم پرچاروں کم کرے نا خرچہ کم کرے نا لیکن تم سے پہلن نہیں کہی بھاری گن اب ہاری گن تو سب جان گے وہ کہی تھا ہم ہاری گن بچ ٹھیک یہ اپنی سچی کنڈیشن کو سوکار کرنا یہ بھی بہت بڑے دشتہ ہس کا کام ہے کہ آئی ایم پور میں میں یہ گھری بات بھی اور اپنے کو امیر بھی سوکار کرنا یہ بھی امت کا کام ہے کہ آپ سب سے ادھیک امیر ہیں لوگ کہتے ہیں تو کتنے لوگ امیر بھی چالاک ہوتے ہیں سوکار نہیں کرتے کہ میں امیر ہوں اس لئے نہیں سوکار کرتے ہیں یہ دس بچانس لوگ امیر 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 کہہ کہہ کر کے ہم کو للکار دیں گے اور اوپر چڑھا دیں گے اور اس کے بعد جہاں صحیح یوگ دینا ہوگا یہ تو لوگ دس دس ہزار دیں گے ہم کا دس لاکھ دیکھ پڑی تو امیری بھی سوکار نہیں کرتا وہ سوچت کہ یہ گریبا ہم سامل رہو تاکہ دس ہزار مقام نپڑ جائیں سب چطر کھلاڑی لوگ ہیں بہت زیادہ چلیے بھٹکتے 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 نہ جانے کہاں سے دوار پال کہہ رہا مجھے نہیں پتا نہ جانے کہاں سے آیا ہے بھٹکتا ہے ایسا لگ رہا کہ بھٹکا ہوا آدمی ہو بھٹکتے بھٹکتے نہ جانے کہاں سے تمہارے محل کے قریب آ گیا ہے تمہارے محل کے قریب آ گیا ہے قریب آ گیا ہے ایس خبر کو سنتے ہی کرشن کیا کر لے ہیں سنتے ہی دوڑے چلے آئے موہن لگایا صدا ماں کو گلے سے ہے موہن ہوا رکمڑی کو بڑا ہی اچھمہ یہ مہمان کیسا عجیب آ گیا ہے ہوا رکمڑی کو بڑا ہی اچھمہ کی مہمان کیسا عجیب آ گیا ہے ارے دوار پالو قریب آ گیا ہے گریب آ گیا ہے بھگوان کرشنہ شدامہ کی دسہ کو دیکھتے ہیں کیا دسہ ہے سیس پگا نہ جھگا تن پے پربھ جانے کو آہی بسے کے ہی گرامان دوار پالو بھی ان کی دسہ کا ورڑن کر رہا ہے سیس پر پگڑی نہیں ہے تن پر جھنگولہ نہیں ہے نہ جانے کس گاؤں سے آیا اس کے آئیڈرس بھی نہیں ہے کرشن سوچ رہی ہے ہے کون سیس پگا نہ جھگا تن میں پربھ جانے کو آہی بسے کہ ہی گرامان اور دھوٹی پھٹی سی لٹی دوپٹی دھوٹی پھٹی ہے اور لٹی بھی ہے لٹی بہنے تھرڈ کالٹی والی ہے بہت شرینڈر کالٹی نہیں ہے آپ کی دھوٹی بہت شرینڈر کالٹی کی ہو اور پھٹی ہو تو بھی اجت بن جاتی لوگ سوچت کہوں پھس گئے ہوئی پھٹ گئے نکرے ہو کرے لیکن وہ لٹی بھی ہے مطلب تھرڈ کالٹی بھی ہے اور پھٹیل بھی ہے لٹیل بھی ہے اور جٹیل بھی ہے بہت پوران دوران گزی پٹی پہنے ہو تو لوگ سمجھے تھے بلکل آدمی بیکار رہے ہیں کہ کچھ ہائی نہیں لیکن یاد رکھنا کپڑوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کپڑے ٹھیک پہننا چاہیے لیکن کپڑے کبھی شادھرن ہوں شادھرن کپڑوں میں اسادھرن انسان چھپا رہتا ہے کبھی کبھی یہ سونا مٹی میں ہی چھپا رہتا ہے ہیرہ مٹی کے اندر چھپا رہتا ہے کھدانوں میں چھپا رہتا ہے تو شادھرن کپڑوں میں بھی بہت مہان لوگ چھپے رہتے ہیں ان کو پہنچانو آپ کیسے پہنچانو گے کپڑوں سے آدمی نہیں پہنچان آ جا سکتا ہے میں ایک پردیس میں جاتا ہوں وہاں کا نام نہیں لوں گا تو ایک آدمی ہم کو ملنے آتا ہے وہ ایسے کپڑے پہن کر آتا ہے اس کے ساتھ منیشٹر بھی آتے تو ہم کو منیشٹر لگتا ہے سادھرن ہے وہ لگتا ہے یہ منیشٹر ہے ایسا کریز دار روز کرتے کا رنگ بدلتا ہے کہیں کریز نہ پاجاما کی نہ کرتے کی ٹوٹتی نہیں کپڑا اس کے ایسے رہتے ہیں اور اس کے گھر میں بھی سب بھاگ مچھر مچا ہوا ہے اور اس کی باتچیت بھی ایسے اوٹ پٹنگی رہتی ہے لیکن کپڑے ٹیپ ٹاپ رکھتا ہے جب وہ بولتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں بانگڑو آدمی ہے بناوٹی بیٹھا ہے سیر کی خال اوڑ کر سیار بیٹھا ہے تو کپڑوں سے آپ کسی کو یہ مت سوچیں کہ یہ سامان کپڑے پہنے ہیں تو آدمی شادھرن ہے نہیں شامان کپڑوں میں بھی مہان پرتبھائیں چھپی ہوتی سی سپگا نہ جھگا تنمی پربو جانے کو آہی بسے کے ہی گراما دھوٹی پھٹی سی لٹی دو پٹی اور اپا یہ اپا نہ کین ہے شامان پیرو میں جھوٹے بھی نہیں ہے چپل جھوٹا نہیں ہے دوارے کھڑو دج دربلے اور دوبلا پتلا بھی ہے کمجور بھی شریر سے ہے اور دج ہے برامن ہے سنسکاری برامن ہے تمہارے دوار پر کھڑا دوار کھڑو دج دربلے دیکھ رہے ہو چکیسو بسودھا ابھی راما اور چکیت ہو کر کے آپ کے دوار کے سامنے کی جمین کو دیکھ رہا ہے بھومی کو دیکھ رہا ہے اتنا سام سترہ فرس لگی ٹائل لگا ہوا ہے رہے بھائی کیا جلوہ ہے کرشن کا ایسا چونک کر دیکھ رہا ہے اچمبے سے دیکھ رہا ہے دیکھنے کا ڈھنگ بھی الگ الگ ہوتا ہے کبھی کبھی تم اچمبے سے دیکھتے ہو کبھی چکیت ہو کر دیکھتے ہو اور کبھی لالچ کی درشتی سے دیکھتے ہو اور کبھی کروڈ کی درشتی سے بھی دیکھتے ہو کبھی پریم کی درشتی سے دیکھتے ہو اب جہاں جیسی کنڈیشن آپ کو افیکٹیو کرتی ہے وہ اس طرح سے آپ کی درشتی بھی بنتی چلی جاتی ہے شدامہ نے ایسا بھونوں ایسی فرس ایسا پلیٹ فارم کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ جھگی جھوپڑی میں رہنے والا وقتی اور سندیپن گروہ کے آسرم پر پڑھنے گیا وہاں بھی تب گرکل بھی ایسے ہوتے تھے سادھرن پھوسوس کے ڈال کے چھپ پر اوپر بنا کے رہتے تھے لوگ اور مٹی کا ہی دوار رہتا تھا لیکن بھگوان کرشنی آگا تو سونے کی دواری کا تھی راج محل چمک رہا تھا سورن جیسا تو چکیت ہو گیا ہو برامن چکیت ہو رہا ہے بولے اور بولے پونچھت دین دیال کو دھام آپ کا دھام پوچھ رہا ہے کرشن بھگوان کا مکان کون ہے دھام کون ہے گھر کون ہے ان کے گھر مجھے جانا ہے بتاؤ کدھر راستہ ہے ایسا پوچھ رہا ہے پونچھت دین دیال کو دھام بتاوت آپ نے نام سوداما اور اپنا نام سوداما بتا رہا ہے کرشن شوداما سبد سنتے ہی خوش ہو گئے اور سمجھ گئے میرا بتر بچپن کا شوداما آ چکا ہے دوڑ کر جا کر ملتے ہیں یہ کہانی میں نے کیوں سنائی ہے بس اس کو یہیں انڈ کرتا آگے بہت جانا نہیں ہے کرشن بھگوان چرن پکھارتے ہیں نمبرتہ کے شاتھ میں اور اس لئے سنائی ہوں شری مدھ بھگوط گیتہ میں شری کرشن سے ارجن پہنچ رہے ہیں کہ موچ پرابت کرنے والے بکتی کو کیا کرنا چاہیے کرشن کہتے ہیں شرپتھم اس کو نیرمان ہونا چاہیے ابھیمان چھوڑنا چاہیے دھنوان بنو لیکن دھن کا ابھیمان مت کرو کار میں چلو پر اہنکار میں مت چلو گھر میں سامان اس ٹینڈر رکھو لیکن سامان اس ٹینڈر ہے اس کا ابھیمان مت رکھو اور بیجنس کی بھی خوبن نتی کروں میں بھی عمریا جلے میں تھا اسی سال وہاں ستسن کیا کونسل کمار شاہو مکھے آیوجک تھے اور ایک شندی پریوار کے بھکت شری وہ بھی سہیوگی آیوجک تھے سب جھٹے ہوئے تھے تو شندی پریوار کے جو بھکت جی تھے ان کے دوسری منجیل پر میرا سب کا نیواز تھا بہت سمپن تھے دھنوان تھے بہت بڑا لمبا چوڑا بیجنس تھا ان کا دو چار ٹرک مال روز آتا تھا دو چار ٹرک روز بکتا تھا سب بسکوٹوں نمکینوں سابن تیل چندن سب بکتا تھا کم سے کم دس اجار اشکائر پھٹ میں تو ان کا وہی سسٹم تھا سب بیجنس بہت بڑی بیلٹنگ بنی تھی لیکن ان کو جب میں دیکھتا تھا کسی سے بات کر رہے تو وہ ہاتھیں چھوڑے رہتے تھے تو ہم نے کہا سب کے ہاتھ کیوں جولتے ہیں بولے سیا رام میں سب جگ جانی کرو پرنام جور جگ پانی بولے گردیو بکتی یہی سکھاتی ہے سب سے نمبرتہ رکھو تو ان کی نمبرتہ سے ہم بہت پرابعی تھے پھر شہڑول میں انہوں نے ایک کاریکن مرکھا تو وہاں میں نے دیکھا تو دو چار اکڑ میں بنا ہوا تھا تو ہم نے کہا یہ بولے سب آپ اکرپا ہے تو ہم نے کہا یہ اتنا دھنوان بکتی ہے اور اتنا بنمر بکتی ہے یہ تو بہت کمال کا آدمی ہے کیونکہ برچ میں جب پھل آتے ہیں تو برچ کی ڈالیں جھکتی ہیں کی اوپر اٹھتی ہیں جھکتی ہیں تو آپ کو بھی جب یہ ارث دھرم کام موچ پھل پرابط ہونے کے قریب آپ پہنچتے ہیں یہ پھل ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ بھی برچ کی ڈالوں جیسے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں نمبرتہ آنے لگ جاتی ہے تیشے کرشن بھگوان کی بنمرتہ اور صدامہ کی بنمرتہ دونوں سرہنی ہیں اور آئیے کرشن کہتے ہیں نرمان بنو نرمان موہا جت سنگ دوشا ادھیات منتیا بینی برت کامہا اپنے گھر میں بھی بنمر رہنا چاہیے ماتا پتہ سے بھی بنمرتہ کا بیوہار کیجئے آپ یہ سوچوں کی اگدم موچ ہو جائے گا صویرے بنمر ہو جائیں گے اور سام کو موچ مل جائے گا ایسا ملنے والا نہیں ہے آپ کی جیون کا دینک بیوہار نمرتہ سے پریپورن ہونا چاہیے بڑے بھائی سے بھی بنمرتہ سے بات کیجئے اور شرلتہ بھی ہونی چاہیے ساتھ میں سسیلتہ بھی ہو پتی پتنی کے بیچ میں بھی بنمرتہ ہو اب پتی پتنی میں کون بڑا ہے کون چھوٹا یہ بھیسلہ کون کرے گا شاستروں میں تو یہی لکھا ہے پتنی کو چاہیے کہ اپنے پتی کا سممان کرے اس کے چرن چھوکر آشرباد بھی لے اس کے لئے پتی دیو ہے پج ہوتے ہیں پتی لیکن کتنی پتنیاں ایسی بھی ہیں جو پتی دیو ان سے بہت ڈھلے رہتے ہیں اور اتنا کھترناک بھینکر روپ ہے کہ پوجہ اور سممان ہونا تو الگ ہے اُلٹے و پتی دیو چرنوں میں گرے پڑے رہتے ہیں کہ کالی دیو کنکالے کی دیا رکھنا چندکہ اتار کہیں ادھر ادھر کر کے جیل ٹھیل نہ پہنچا دینا جہر وہر نہ پی لینا اور کتنی عورتوں کے بڑے نکھرے ہیں اپنے پتی کو بہت ڈرواتی رہتی کہ تم جو بات نہ مانی ہو تو تم ہم کا مرین پہی ہو جہر پی لے پتی ڈر جاتا ہے یہ جہر پی لی تو ہم کا کریں اور جو انہوں ہوشیار پتی ہیں کہت روز روز گھاتی کا ہو ایک دن پی دیکھ لیو تو وہ سمجھ جاتے ہمارے جہر و پی سی پر اثر کچھ نہ پڑی تو اٹھائے چاہی پی لے تو کہتا نہ جہر و پی کھام کھان ڈرواتی اور پتی جو جتنا آسکت ہوگا اتنے زیادہ اسے گھزڑپنچ بنائے رہے گا یہ ڈروائیے مت ہل مل کر کے رہیے اور پتی کا آدھر رکھئے چوڑے الپنا چھوڑیے اور پتیوں کی بھی چاہیے یہ بھوت پریت بنے مت رہو شاہدھانی سے رہو شاہدھک رہو سمجھداری سے کام کرو اور اپنی پتنی کا آدھر بھی رکھو آنادھر بھی مت کرو اب پتنی ہونے گئے ارثترو ہے کہ اس کو سب روند کے چٹنی بنا دو وہ پتنی ہے اور چٹنی تھوڑے بنا نکلی اس کا بھی خیال رکھئے اور اس کی بات کا بھی مہت سمجھئے اگر وہ اچھی بات بتاتی ہے کئی گھروں میں پتنی کے جوڑے میں پتنیاں زیادہ بدھمان ہوتی اور ان کے ڈائریکشن سے یہ دی پتی کام کرتا ہے تو سفلتہ زیادہ ملتی انتی ہوتی اور بات یہاں نہ پتنی کی نہ پتی کی ہے بات جو اچھی ہے اوچت ہے اور بکاس کی بات ہے آگے بڑھنے والی تو کسی کی بات اس کو مان لینا چاہیے ہمارے ایک بھکت ہیں مدیبردیش میں شیوکر کلا جلی موہن لال رہ اور ان کی بطنی ہے برمہ دیوی رہ بیٹا ہے سنجے رہ اور ان کے پتا جی بجرنگ لال رہ بڑا پریوار رہ رہ تو وہ کہہ رہ تھے کہ ہمارے یہ کہیں لڑکا ہے اس کی جب سادھی ہوئی تو ہم لوگ سوچے تھے بہو آئے گی تو تھوڑا آرام سے روٹی بنای گی کھلائی گی لیکن بہو آئی ہے تو بہو نہیں آئی ہے پورا مینیجر کوئی آیا ہے گھر میں مینیجر تو ہم نے کہا کیا ہوا بولی بہت بدھیمان ہے ہم نے کہا آپ سے بھی زیادہ ہے ہم اور ہماری پتنی ہمارا بیٹا تین خوبڑی ایک ملائی دی جائیں بہت مائنڈڈ ہے بلینٹ تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا ہم سم ملک اصلا کر اسی کو مالک بنائی دی ہم تو تیل پیر رہا راشن واسن کھریتے تھے سویابین ہے گیہوں ہے اس کو گلگ بیابار تھا لیکن اس نے جو ہے اسی میں شٹنگ کر کے یہ بھی بیابار چل رہا ہے ایک فیکٹری لگا گیا اور اس سے اتنی آمدنی ہو رہی ہے اور اس کا منیجمنٹ وہی کرتی ہے تو ہم لوگ اسی کو مالک یا ہے وہ بکاس وچھا مہینم کر رہی تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بدھیمان ہے بیٹا ہو بیٹی ہو بہو ہو پتو ہو یا پتنی ہو پتی ہو دیور ہو لیور ہو پیور ہو جو بھی ہو اگر برین ہے اس کے پاس اور اوچھ ڈیسیجن لے رہا ہے اور آسرم میں کوئی ہو بدھیمان بکتی چیلا ہو گرو بھائی ہو گرو ہو جو ہو جس کے پاس بدھی تیج ہے سدھی اور بدھی دو چیز ہے اس کو کمان دیجئے دیکھئے بکاس گھوڑے کی سپیٹ میں بکاس بھاگے گا اور تم کمان اس بکتی سمائے ہو جو بوڑی بھائی ایک او قدم آگے بڑھت نہیں بھاگنے والی بھوڑی مچی بھا موڑ کے پی ٹھ مار آگے بڑھت نہیں سب گھر ڈیو ڈیل ہوئی گا ملکان چھوڑت نہیں اور چوپٹ کام ہوئی گیا سوا آسرم بھنگا رہی گوا بس یہی ایک اینکار ہے جب دمدھر اپنے پاس چھونے نہیں دوں گا گریبی آجائے گی کنگالی آجائے گی کرنے دو بڑھنے دو اُٹھنہ تی ہونے دو بکاس چلنے دو کیوں روک رہے ہو لیکن اہنکار ادھکار چھوڑنا نہیں چاہتا اور ادھکار دینے یوگ بھی لوگ کبھی کبھی ملتے کبھی کبھی آپ ادھکار چھوڑ دیں آپ بیٹا بہت ٹھیک نہیں بدھ دیوان نہیں سدھی نہیں دارو پینہ سیکھ لیا تو جو بھی تم نے بنایا ہے ساڈ سال میں وہ بھی چوپٹ کر دے گا اس لئے ایسی کنڈیسن میں ادھکار دینا بھی نہیں چاہیے جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھکار دے کر فری ہو جائے گنگا سنان کر لے کی چھوٹی مل گئے گروہ جی کا پروچن سنے ادھکار چھوٹ جائے گا اور گھر بار بھی چھوٹ جائے کیونکہ تمہارا بیٹا بہت دونوں پاگل ہے اس کا دماغ ٹھکانی نہیں ہے اس کو ادھکار مد دیجئے انہیں جیتے جی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے پھر اپنے ہاتھ میں کمان رکھ صحیح سلامت بکتی کو ادھکار دینا چاہیے ٹھیک بکتی کو جمعیداری دینا چاہیے جس میں بدھی بھی ہو اور سدھی بھی سدھی کا مطلب جس کے دارو پی رہا ہے مانس مچھ کھا رہا ہے ادھر جھنجٹ پھالتو کر رہا ہے جہاں دیکھو تاہیں مہار پیٹ روز رپٹ بھاگ چلے آگے تو یہ سب بوال بنا رہا ہے تو ایسے بکتی کو ادھکار دوگے تو اور جیسے کسی پاگل کو آپ تلوار تھما کو تلوار مد دو بدھمان بھی ہو اور شدی بھی ہو اس میں پویترتہ بھی ہو سنیم نیم بھی ہو اس کے من پر اس کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے جس کا اپنے من پر کنٹرول نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر پائے جیون میں بیرث جندگی اس کی تم بھیجوگے یہاں سے گولہ گوکرن نات کہ جائیے وہاں سے مارکٹ سے یہ سامان لیا نا ہوا جائے کر کے وہ داروپی مرگا کھائی ہوتلم پر رہی اور کوئی بیویچار کی شیٹنگ کرے گا اور دو چار ہزار روپے اما دی وہ کے بعد تم سامان میں جھوٹ بول دی اگر پچاس بوری سیمنٹ لائی سے بتائی پچپن بوری سیمنٹ ہے اور مورنگ ہے یا چار سو آٹھ ہسی کنٹل ہے تو تم کہاں ہوا تولت گمی ہو تو تم کا بیشو سن ہے تو سمجھ بے نکری ہاں جب تم بھروسے نہیں تم اندر اتنا بھرم بھرا ہے اب تم یہ کر لیو تو تم دن نمارے تول گوڑ کری ہو تو وہ دن گوڑ جی ہو پہل گوڑ جا پر لڑک تو سکت نے بڑی سمجھ لوگ پیدا کرے سب گھر کا گھورا بنا دی تم بول نہ سکت ترخ نہ کل لے دس روپے کل آج اکٹھے کسے پندر روپے کل ہی آت جو کہ دی تو کہ تم ہم چوار سمجھ جھونٹ بولی تھا اب تم بوڑ آدمی چل چل چٹ دس روپے ریٹ پندر روپے بتا بات کیونکہ ککرم میں خرچ کر جھونٹ بلو جھونٹ تمہاری بورائی کوکرم کا چھپاو کیلئے بنا نہیں تو انیت اب تک جھونٹ ختم ہو جاتی دنیا سنے کیونکہ جھونٹ سے نفر سب کا ہے پتنی جھونٹ بول دے تو پتی بہت تیر ملا جاتی یا بچ جائی بتا جھونٹ بول دے بہت چھتیس گڑ میں جانجگیر چیانپر ڈیشٹک میں میرا ستسنگ تھا ستسنگ میں بھیڑ بہت ہوتی تو جو ستسنگ کراتا ہے اس کو ٹائم نہیں ملتا ہمارے پاس بیٹ اتنی بڑی بیوستہ ہو جاتی تو وہ پریوار بیٹ نہیں ہلانکہ انہیں گھر میں بیستر تھا اور بیستر دوسرے گھر پورا کھالی کرویا میں تو بیٹ نہیں پائیں کوئی پت پت سمس تھی دوسرے سال پھر بولائی تو کہیں پروچن نہ کریں پدھرون آؤ کیونکہ پروچن کے بھڑھ 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 دل کی بات بھڑھ پدھرون نہیں گئے ہم تو وہاں دش منٹ آرتی پوزہ ہوئی بھجن بھجن ہوئے تھوڑا پروچن سنا تو اس کی پتنی سارا دیش پروچن کم کریو کچھ گاہو سن سن چلے ہمارا کام نہیں تو ناستہ کرے جب اندر کمر گیا تو پت پت نی گٹھا ہوئے کہیں ناستہ کر لیو پھر بات سن لیو جلدی جائیو نہ ہم نے کہ ہم کو جانا ہی جار گھنڈ آرے بولے کل چلے سن لیو کال ان کا سمجھائی دیو ہر بات جھونٹ ہوئی بہت حیران ہوئی کہ یہ ہمار پتی دیو ہیں کہ جھونٹ نہیں بولی تھے تھوارا بہت کہ بولتی تھے تو ان کی بات بولی پیور جھونٹ بولت ہے یا کب بات سانچ بہت بتاوت نہیں ہم یہ بہت حیران ہم میں تو اس طرح کی کہانیاں سنتا رہتا ہوں تو دونوں کو ہم نے سمجھا آدھا گھنٹا لگا سمجھانے میں ست کام بات تو بتایا ہم نے جھونٹ دیکھئے اب آپ کی پتنی جو ہے اپنے مائکے کا مہباپ کا بھائی بہن کا جلا سہر کو چھوڑ کر تمہارے بھرو سے آئی ہے کم سے کم اس سے تو سانچ بات سچا دل پیش کرو بولے سانچ کا گردیو ان سے بتائی تو گھر روز جھگڑے ہوئی اور اس لئے نہیں بتائی تو گلتی کوئی کرت کر کرید رہن بند کرن تو ہم کہ جانچ پڑ تال نہ کرو دیر دیر سو سو در جائی پر یہ منتی نہیں یہ تو بلکل cid پولیس ہے اب دیکھ آپ تیر لگائی دن یا بھائی یار در جائی تو پتی بولا کہ ہم کیوں بات بتائی بات ہم کہن بات کوئی کوئی نہ بتاؤ اس میں ناراضی بڑھے بس صدھار کرو کہیں ٹھیک تین سال بعد پھر ملے جب ملتے ہیں دان پون اچھا کرتے ہم بولے سب گھر سورغ بنگا ان کی پتنی بولی پورا صدر گئے ہیں آپ ایک سامنے ان کے ہم پیر پھر سے چھوئے لیت ہے وہ بولے یہ بھی ٹھیک ہوئی جیدہ ترک بیترک نہیں کرتے بولے ترک بیترک جڑتے نہیں اب سب ٹھیک چل رہا کوئی بات جی تو اس طرح سے آدمی کبیر صاحب کیسا لکھتے سانچ برابر تپ نہیں جھوٹ برابر اب کبھی کبھی آپ کو لوگ جھوٹے میٹر میں فسا دیں جھوٹ جھوٹ سے ہی کٹے گا کانٹا کانٹا سے نکلے جہر جہر سے ختم ہو تو اس میں آپ کو جھوٹے پوائنٹ ڈھونڈ نہ پڑ جائے گا یہ بیوہر سلسار بڑا جی کا جنجال بھی ہے اس میں آپ اگر قسم کھالو ہم سچ سچ بولیں گے تو ایسے جھوٹے لفنگے چھلی کپٹی لوگ ہیں کہ تم کو فسا کر دردس کر دیں گے تو وہاں کچھ ایسی کنڈیشن ہے جہاں پر آپ کو جھوٹ کے جھال سے چھوٹنے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لینا پڑ سکتا ہے اس کے لئے ساسطروں میں بھی چھوٹ دیتی گئی تو آئیے شروع کرتے ہیں گئیے کیا گا رہے تھے ہم لوگ کسی کو یاد ہے کسی گیاد نہیں ہاں وہ آب ہی گیا وہ ہی رکے گا وہ اس کے چکر مت کیونکہ یہ پہنچت سام ہوئی گئے رہی دو کلوش کو دیکھیں گے اگلے سال دیکھیں گے راج بھال رہنے دو سکتا آگے کا سوال یہ ہے نرمان موہا جت سنگ دو شا ادھی آت من ات یا بی نی بر ت کام آ دن دی ر بی مو سکھ دو خ سنگ ای گچھ ان تی مو ڈا پد م ڈا 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 اب 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 جو نا خرچ ہونے والا جو گھٹنے والا نہیں ہے ایسا پد ارثات موچ پد مکتی پد پرابط ہوتا کس کو جو نرمان ہے جس کو ابھی مان نہیں اور جس کو مو نہیں یہ مو بہت بڑا کٹھن جال ہے کبیر شاہب کہہ رہے ہیں کہ سارا سنسار مائی مو سے بھرا ہوا ہے یہ مائی مو بڑا خطرناک ہے جگت کا بڑے بڑے بدhima افسر کرم چاری منیشٹر پریم منیشٹر چیپ منیشٹر اور بڑے بڑے دھرندھر دھنوان بدhima لوگ بھی اس مائی مو کے سامنے گھٹنے ٹھیک دیتے بہت خطرناک ہے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں پھر بھی مائی مو سے چھوٹ نہیں پاتے مائی مائی مو کٹھن شن سارا یہ بیچارن کا ہو بیچارا مائی مو کٹھن ہے بھنڈا کرے بی بے کسو جن بندہ کرے بی بے کسو جن بندہ کبیر صاحب کہتے ہیں جو بی بی کرے اور مائی مو کے بھنڈا سے پار ہو جائے وہ بندنی ہے وہ شممان مائی اچھے اچھے سب فسے ترڑ ہڑاتے رہتے نکل نہیں پاتے اور آمان کہتی ہے تلشی داس بہت شندر لکھتے ہیں مو شکل بی آدھ نکر مولا جہی تے پونی اوپ جہی بہ شولا مو شکل بی آدھ نکر مولا جہی تے پونی اوپ جہی بہ شولا مو شکل بیماریوں کی جڑ ہے جتنی بیماریاں ہیں جتنے روگ ہیں مانشک روگ مو کے قرن پیدا ہوتے مہاراج دہراج درت راشت کے من میں دریو دن کے پرتی کیا تھا مو تھا مو کے قرن ہی پانڈوں سے انیائی بھی کیا چل بھی کیا کپڑ بھی گرہ میں جلانے کی یوجنا بن گا دیا یہ مو کوئی شادھرن چیز ہے مو نیائے کو مار دیتا ہے مو نیتی کو مار دیتا ہے مو دھرم کو کھچل دیتا ہے مو آپ کو بلکل شنٹرل جیل بن جاتا ہے اس ہم فسے پڑے رو گے رو گے دھو گے ممتا تو نہ گئی میرے من سے یہ ممتا کوئی چھوٹی بوٹی چیز ہے بہت خطرنا چیز ہے کشی گھر میں پتا کی مرتو ہو گئے ماں اور بیٹے دو ہی صد سے سیس بچے ماں اپنے بیٹے پر انراغ لٹاتی تھی کیون کی پتی تو مر چکا تھا پتر کا ہی شہارہ تھا ہر بکتی کو شہارہ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کسی کو بلال لیتے چلو دو لوگ ہو جائیں گے ٹھیک رہے گا اور پتر کو ماں کا شہارہ تھا ایک دوسرے کے شہارے سے جائیں تو یہاں سے آپ لکھیم پور تک ایک ایس کلومیٹر ایک دوسرے کے سہرے پیدل بھی چلے جاؤ گے لیکن اکیلے جانا ہو تو جیوں ہی تم کسوری پروہ کے پاس مہنچو گے مڑ مڑ کر دیکھو گے کوئی آو تھے تو گاڑی بیٹھ لے جاگے شرور ورمائے جائیں تو وہ بھی ڈھل لے کون ملے گا شہارہ چاہیے اور شہارہ جب سب طرف سے ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی جو ہے اپنے آپ کو بہت کمجور احساس کرتا ہے اس لئے شہارہ دینا بھی چاہیے تاکہ آدمی اپنے آپ کو دین ہین کمجور نہ ساہس بڑھا دو دوسروں کا اپنے شبدوں کے دوارہ گیان کے دوارہ لیکن وہ بچہ جو ہی عمر بڑھی اس کا من بدل گیا کوشنگت میں پڑ گیا گلت لڑکوں کی شنگت پڑ گئی گلت خان پان کرنے لگا مان سمچھ لی انڈا سراب اور گندی عادتیں سب بہت شاری ماں جب مان کہتی تھی ایسا مت کرو تمہارے پاپا بھی نہیں تم اکیلے ہو تم بھی بگڑ گئے ہو اور یہ گھر کیا ہوگا اور میرا بڑھا پر وہ مانتا نہیں تھا تو ماں کبھی کبھی ڈاٹتی بھی تھی تو اس کو اور گشہ آتا تھا ایک دن اس کو اتنا گشہ آیا اپنی ماں کے اوپر کی کلھاڑی اٹھا کر ماں کے شیر میں مار دیا کلھاڑی سے لکڑی پھاڑی جاتی خوپڑی تھوڑے پھاڑی جاتی لیکن کچھ عجیب لوگ ہے کچھ شاہ اندھی کر دیتی ہے کرو تم کو اندھا کر دیتا تم اتنا بیویک نہیں کر پاؤ کلھاڑی مار دوگے اینٹ مار دوگے بندوں کی گوڑی چلا دوگے کتنے لوگوں نے کرو میں اپنے چھوٹے سے بچے کو مار ڈالا اس کا گلہ دبا دیا وہ مر گیا دھم گھٹ گیا ایک میرٹ میں مر گیا بچار کتنے نے کرو میں آ کر کے اپنی پتنی کے اس کو گرا لیا اس کے سینے پر بیٹھ کر اور گردن دبا کر اس کا گلہ دبا کر مار ڈالا مر گئی جیل میں بیس سال سے ایسے لوگوں نام معلوم بتاؤں گا نہیں کیونکہ نعراج ہم سے بھی ہوں گے تو ہمارا گلہ والا تو نہیں دبا پائیں گے لیکن کچھ تو دبائی دیں گے گلت کرنے والے نعراج بھی ہوں کیونکہ یوٹیوب چینل میں سن رہے سائد وہ بھی سن رہا ہو پتنی تو مر گئے وہ کیا سن گئے تو اس طرح سے یہ کروض بہت خطر ناک بیویک رکھنا چاہیے ہمیشہ کروض میں بولے گئے شب وہ آپ آپ کی جندگی بھر تک آپ کا نقشان کرتے رہے گے کروض میں بولنے کے بعد تم تو کروض ختم کر دیئے پر وہ شبدوں کا اثر ختم نہیں ہو وہ کام ہوتا رہے گا آپ کا نقشان ہوتا رہے گا جن کو بولا ہے وہ لوگ تمہیں پانے پر تمہارا نقشان برابر کرتے بولتے جاؤ گئی آپ لوگ کروض شون کو کال ہے کروض ہے جن جان سیو دور باشا کروض بسے بہت بھائی بہ 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 سیو دور باشا کروض بسے بہ 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 دور باشا رشی کو بہت غص آتے تھی رشی بہت جلدی رسائی جار رہ بڑا کروض ان کے اندر بھرا تھا جرا بھی برداست نہیں کرتے تھے بیویک نہیں رکھ پرش رام بھگوان بھی بہت کروض ہی رہ بہت زیادہ ان کو کروض آتا تھا وہ تو سیدھے اپنا پریچے جب دیتے تھے انٹروڈکشن دیتے تھے دروہی ساف اسپسٹ کہ چھتریوں کا دسمن ہوں بال بھرا مچاری ہوں اور بہت اتی کروض ہوں اور ٹھیک بھی تھا پریچے دے دیتا کہ جو آدمی پریچے پہنچے سمجھ لے تو ہوں سم بات چیت کرے نہیں یا کوری ہوگ مار دی کوری بہت رکھر لے کلہ بہت بھگوان بھی مہاتمہ بھی لیکن کروض نہیں کلہ لے چل لکھڑی تو کہو نہیں بہت سے آدمی بھاڑ دی سو کئی لوگ انسو کا یوند بوا ہے بڑی طاقت تھی اس کے اتنی کلہ چلائی سے کود کود مار اس ہم تو گھن دن ہو پریچ رام تم کو بھی نمسکار تمہاری کلہ لگ بھرسوک نمسکار کہیں ادھر نہ گھوم جانا چلائے دینا تو تھا تو برہم بھی تھا اور سادو بھی تھا اور بھگوان بھی تھا اور کروضی بھی بہت تھا اور بال برہم مجھاری بھی تھا گوڑ اوگوڑ سب ساتھ بھی بال برہم مجھاری اس میں چھتری بگڑ بھی چکے ہوں گے زیادہ گھمنڈی ہوں گے زیادہ مار کٹو بھی کرتے ہوں گے تو اس کو پھر کرو دھایا ہوگا کس کے کیا ان کا سب کا ہم نبٹا رہیں گے پھولندے بھی کیتر تو کسی کو زیادہ چڑھانا نہیں چاہیے کوئی آدمی کو تم کمجور سمجھ لو گریب سمجھ لو اکیلا سمجھ لو پند پڑ جاؤ جینا حرام کر دو تو پھر وہ قسم کھا لے گا اور تم کا صدھار دی چاہے تم جون ہو تو یہ مہتما جو تھا ایسے تو بھاگوان مانے جاتے بھاگوان پرش رام اچھے آدمی ہم ان کا برائی نہیں کرتے ہیں لیکن زیادہ آتیا چار آنا چار دور چار بھرش چار دیکھا ہوگا تو برداص نہیں ہوا ہوگا بھاگوان رام نے دھنس پران اٹھایا بھاگوان کرس نے چکر سدر سن اٹھایا بھاگوان سن کر جی سن کر جی کیا اٹھاتے تھے مالوم آپ کو ترسول وہ تو بہت سامان رکھ رہے ساتھ سول رہے ڈمرو رہے کوئی کم گلتی کرے ڈمرو خوکڑی مار دے ہمارے ہندو دھرم کے دیوی دیو سب بہت درے کے آس رکھے ہم نے درگا دیوی کو دیکھا ان کے ہاتھ ہم بہت کچھ جب خوش ہوتی تھی تو ایک ہاتھ ہم سنکھ ہو سنکھ بجائے دیتی رہے سنکھ بجائے تم خوش نہ ہو تو سنکھ مار دی سنکھ ہٹ دی پھر ایک ہاتھ ہم چککو بھی رکھتی رہے تھوڑا زیادہ غلطی کرو تو چککو بھونک دے ایک ہاتھ ہم ان کے کٹار رہے زیادہ کرو تو پیٹو بھار دیں تو یہ سب دیوی دیوتا بھی سکھاتے ہیں کہ ساسطر بھی پڑھو لیکن ساسطر بھی رکھو پتہ نہیں کہ دوش لوگ مل جائیں تو تھوڑا سا تیاری بھی رکھو اب جب تمہارے بہت کچھ نہیں تو تم مار کھاؤ گے پھر اور کیا کو ساودھانی بردو اس طرح میں پہلی بار سنا لہوں یہ سب ست سنگ نیا ہے ساڑھے پانچ مہینے سے سنیا ہی نہیں اب یہ شروع ہوا ہے پر دن گیارہ آگست گئی کیا ہوا موہ شکل بیاد دھن کر مولا جہی تے پنی اوپ جئیں بہ سولا مہیا موہ کٹھن سن سارا ایہی بیچار ن کا ہو بیچار بھگوان سری رام کم سکت سالی نہیں لیکن بھگوان پرش رام جب جنک پر میں دھنس یگی کے شمیں کر کرتے ہیں بھگوان سری رام سہن کر لیتے گم کھا لیتے اس لئے رام کو پرنہ اتار کہا گیا اور پرش رام کو انسا اتار کہا گیا کیونکہ ان کو کرود زیادہ آتا تھا کرود کے کارن ان کی پرونتہ کھنڈت ہو گئی انسا اتار کہلائے بھگوان سری رام کی سہن سیل تا ادھک ہونے کے کارن ان کو پرونتہ کی پرونتہ ہوئی یہ پرونتہ اتار سہن سیل وقتی پرونتہ کو پرونتہ مانگنے کا بھاو جاکرت ہو جاتا ہے جب تم کو بودھ ہو جائے گا کرود نہیں رہے گا پھر تم بنمر ہو جاؤ گے چھما مانگنے میں سنکوچ نہیں لگے بھگوان پرس رام سری رام سے چھما مانگ رہے لچمن کو بھی دھنیوات دے رہے لچمن جو ہے وہ سیسا بھگوان نے اسارہ دیا تھا لچمن کو شپرن کھا کی ور ایسی اسارہ دیا تو سٹ سے ناک کٹ دیا اور بنہ اسارہ دیتے تو گردن کٹ دیتا چھوٹا اسارہ اسارہ دیننے بھی ساؤدھان ہونا چاہے تھوڑے کی ضرورت بنہ اسارہ دے رہے تو موڑ کٹ جی اور مورک کو اسارہ بھی دینا بیکار ہے تم اسارہ کچھ دے ہو سمجھی کچھ اور ایک دکاندار کتابنگ دکان لگائے تھا تو منج سے میں نے ایک آدمی بھیجا کہ اس کو دور لگاؤ تو دکان اٹھائے لے گا تو دھانک کھت ہم لگائی سے تو ہم کہ نے اس سے کہ دو جائے کہ اتنی دور لگاؤ ضرورت نہیں ہے سڑکے پر رکھ تو کچھ انتہ لے چلی جی اس سمجھت تمہارے پیاس لگی ہے تو اس سمجھت ہم سے بھوجن کھائی کھائی چلی چلی سمجھنا وہ سوچ مدھی کا کام شانکیت بھاسا ہے مائی موح سکل سنسارا ای ہی بیچارن کا ہو بیچارا مائی موح سکل سنسارا ای بیچارن کا ہو بیچارا موح سکل بیادین کر مولا جہی تے پونی اپ جہی بہو سولا ہو سندھ دین بار کام موح سکل بیادین کر مولا جہی تے پونی اپ جہی بہو سولا موح شکل بیادین کر مولا جہی تے پونی اپ جہی بہو سولا کرے بیچارے سوئی جن بندہ وہ منسی وندن کرنے یوگ ہے ابھی نندن کرنے یوگ ہے جو مائی موہ کی کٹھن پھندے پر بیچار کرتا اور پھندے سے باہر ہو جاتا اس کی وندنہ کرنا چاہیے تین کو بندت ہیں سبے سرنر منیو بھوپ جن کے درنوے راگیور مٹا راگ تمکوپ تین کو چرنو دک سہی تین کو مہا پرشاد تین کو درسن لت سہی جن کی مٹی اپاد بینو بیر آگی نا جان ہے بینو بیر آگی نا بھکتی ہے بینو بیر آگی نا جان اور بینو بیر آگی نا مکتی ہے بینو بیر آگی نا شان تا تین موکھ پردھان ہے سب کو یہ بیر آگی گروہ کرپا جا پر بھائی تے پاوت بڑ بھاگ گروہ کرپا جا پر بھائی تے پاوت بڑ بھاگ بیر آگی وانکے سنگ بینو ہوئی نہیں بیر آگی شانگتہوں کا پھل نہ ملے بینو سانچے مند آگ تو پریش رام جی کو جب بود ہوا کہ بھگوان ستی رام ہے پرنا اتار ہو چکا ہے تو پریش رام بینمر ہو گئے کہاوت ہے نا سووے کا بھولا اگر شام تک گھر کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا ہے اگر تمہیں گوشتہ آگئی ہے لیکن اپنی گوشتہ کا پسچہ تاپ ہوا اور چھما اپنے مانگ لیا تو سمجھ لو آپ نے اپنی بھول کا صدھار کر لیا ہے اب گلتی بھی کرو اور چھما بھی مت مانگو سینہ جھوری کرو چھوری کرو پھر سینہ جھوری کرو تو یہ تو مہا پاپ ہو گیا تو پریش رام کیسے چھما مانگتے ہیں ہے رام انوچیت بچن کہیں میں اجیان میں اجیات میں بینہ جانے سمجھے میں نے آپ کو انوچیت بچن کہ دی انوچیت بچن جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ سب باتیں کہ دی رے کہا مر کہا تُو کہا کہیں بھگوان کو ایسا بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے پھر میں بھی انسا اتار بھگوان آپ پرنا اتار بھگوان دیکھو بھگوان بھگوان بھی بھیڑ جاتے ہیں لیکن جو پرنا اتار بھگوان ہے وہ گم کھا لیتا ہے کیونکہ بھگوان بھگوان سے لپٹی ڈپٹا کرے سب بہت بڑھیا بات نہیں گم کھا لیا اس نے تو کہتے ہیں انوچیت بچن کہاں ہوں لیکن اجیان دسا میں کہاں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ پرنا اتار بھگوان رام ہے اب مجھے بود ہو گیا اس لئے کرود نہیں رہ گیا اب آپ سے میں چھما مات رہا ہوں کو ماف کروں دیکھئے مافی مانگنا یہ کوئی شادرن بات نہیں ہے جب آدمی مافی مانگتا ہے تو سمجھو اپنے ہنکار کو پورا توڑ کے رکھ دیتا ہے تب مافی مانگ پاتا ہے نہیں تو لوگ کہتے ہیں مافی نہیں مانگیں گے سجا چاہے جون بھوگلی ہو راجنیتی میں بھی ہر نیتا مافی نہیں مانگتا ہے کہتا ہے مافی نہیں مانگوں گا چاہے پارٹیم رہی ہو چاہے نہ رہی چاہے باہر ہو جی چاہے جان سمار دیں مافی نہیں مانگیں اور جو نیتا چتر ہے حسیار ہے تورنت گلتی کرے نہ کرے پہلے مافی مانگ لے دیں کہ چھما کیجئے گا پولنے چالنے کوئی گلتی ہو جائے بھول چک منشع کا روپ ہے بھول ہو سکتی ہے اور وہ کے بعد جان بوجھ بھول کرتے بولت اُلٹا پلٹا پہلے مافی مانگ چکا رہے چالاک بہت ہے کھلاڑی لوگ ہیں مافی مانگنا بہت کٹھن کام ہے لیکن پرشرا مافی مانگ رہے چھما مانگ رہے کیا کہہ رہے ہیں اَنُچِتَ بَچَنَ کَهِئُمْ اَجْعَاتَ چھما ہوں چھما مَنْدِرَ دُو بھرَاتَ چھما ہوں چھما مَنْدِرَ دُو بھرَاتَ اے دونوں بھائی تم چھما کے مندر ہو مجھ کو ماف کروائیں میں نے اجیان بس آپ کو اَنُچِت بَچَن کہا ہے میں آپ سے مافی مانگتا ہوں کہیں جَئے 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 رَغُقُلْكَتُ بھرَغُپَتِ گَئے بَنَئِ تَپَحِتُ آپ کی جَئے ہو اے رام آپ کی جَئے ہو ایسا بول کر کے پرشرا مجی بَن کو تپشہ کرنے چلے گئے شدگرُو کبیر صاحب بھی کہتے ہیں چھما کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے چھما بَن کو چاہیے چھوٹن کو اُتپاات جو اُتپاات کرے گا وہ چھوٹا ہو جائے گا جو چھما کرے گا وہ بڑا ہو جائے گا جو چھما مانگے گا اس سے بڑا ہو جائے گا چھما بَن کو چاہیے چھوٹن کو اُتپاات بشنوں کی کیا گھٹی گئی جو بھرغو نے ماری لات بشنو بھگوان کی لات مارا تھا بھرگو جی نے بھرگو جی پرشراہم جی کے پتا جی تھے پرشراہم کے پتا جی نے بشنو بھگوان کو لات مارا اور پرشراہم نے بھگوان رام کو گالی دیا بھگوان رام خوص ہے کی پچھلے جنم میں ہے یہ کہا باپ تو اللہ تباری سے ایو کم سے کم گریہ ایک چھوڑ دی نہیں تو کروڑن مارتے تھے تو رام بھگوان خوص ہے یہ ہم تسلیق ہی نہیں یہ نہیں تو کروڑی اس کا باپ تھا اور کروڑی یہ بھی ہے لیکن کم سے کم گنیمت رہی گریہ آئی گروڑی ایک چھوڑ دی اور معافی مانگلی اس لازٹم چھوٹی مل گئے اب یہ باپ بیٹھا دھونوں کروڑی کتنے گھروں میں پورا بلیڈ گروپ کروڑی ہوتا ہے باپوں کروڑی اور بیٹوں کروڑی اور امموں کروڑی اور دادی بہت کروڑی اور دادک تو کوئی ٹھکانے نہیں کماتات لائلیا کا کر دے اور جو لڑکاں ہیں وہ سب کروڑی اور بہو ارے وہاں تو پورا انگار ہوئے تھوڑی سب آس ہم گصہ آئے کہ یہاں لہنگا حلاوت مائی کے ملت یہاں ملو بہت نہیں کروڑی تو پورا گھر سب جلبلان جوالا مخیم جلد بھسم پرا ہے سب بولنا مشکل ہے سب تباہ ہوئے گئے وہ کھانا نہیں بناتے بہت دن تو بینے کھانے کھائے سب جہروی کھائے کہ سب پری ہیں وہ سب غصہ میں جل رہے ہیں جب بھوک علاقے تو کوئی ہوتل ہم کھاتے کوئی پڑوسی کی ہے کھاتے کوئی امگھی چلا چاواتے اور سام تک سدھر سدھر آئے کہ پھر چوڑ جلتیں پھر کھاتے ہیں چوڑ کم جلتیں خودہ ہی زیادہ جلتیں یہ سب عادتیں چھوڑنے کیلئے سب کہانیاں سنائی جاتی ہیں قبیر صاحب یہی سمجھاتے ہیں کہ خود کھاد دھرتی سہے کاٹ کھوٹ بن رائے کٹک بچن شادھو سہے یا اوڑ سے سہا نہ جائے کھڑوئے بچن سہے سکتا ارثات جو کھڑوئے بچن سہلے وہ سہدھو ہے سمجھ لو وہ پینٹ سرٹم بھی سہدھو ہے تمہاری پتنی اگر تم زیادہ گرم ہوتے ہو گالی بھی دیتے ہو سہ لیتی ہے تو سمجھ لو وہ سہدھوی محلہ ہے ستی سہدھوی ملی ہے انیتہ وہ بھی چولے گی لگڑی جلت جلت تمہارے اوپر پھینک سکتا لیکن وہ بردازت کر لی تو سمجھ لو ستی سادھوی تمہیں پتنی کی روپ ملی ہے کتنی اسطرییاں بہت زیادہ جل بلا کر گالی گلوچ پتیوں سے کرتی ہوں پتی بردازت کر لیتا ہے سہ لیتا ہے تو سمجھ لو جیے سادھو سبھاؤ کا پتی مل گا بردازت کر لیس انیتہ ابھی میں کسی پردیس میں گیا تھا تو ایک آدمی کی پتنی موٹر سائیکل سے پیچھے گر گئے اور کھوپڑی کھوڑی پھوڑ گیا چھوٹھائے گئے اب وہ ایک کلومیٹر چلا گوا اور ان کے بعد جب ہموں اترا دیکھیں تو پتنی نہیں تو وہ گری پڑی ایک کلومیٹر پہلے تو چھوٹھائے گا پھر لوٹائے گلائس دیکھیں تو کوٹھائے گا سپتال لے گوا تو لوگ ہم سے بتائیں پھر دوسرے دنوں ہمیں ملے آوا تو ہم کہ تمہارا پتنی کئی سے گری گئے پتنی کوئی گھٹھری ہے کا جو گری گئے پیچھے تم جان لے کا کہیں گری گئے کا یہ گریوتی بہت رہی تو ہم توڑا ایک ادم بریک لے ہیں گری گئے ہم چلے گئے چھوٹھائے گی بدلہ لے لے ہیں تو ہم کہ بہت عجیب آدمی اب اس دوئے کی نالائک پتی تو جس کا پتی گم کھا لے سہن کر لے تو سمجھ لو تمہیں کوئی سادھو سبھاؤ کا پتی ملا اب زیادہ پھر اس کو تنگ مت کرو اس کے پیر چھو کہہ دو مہان ہو تم ہم نے جو آپ کے ساتھ درو بیوہر کیا ہے چھاما کرو اب سدھر کے لے ایک دوسرے ساتھ حصہ بیوہر رکھنا چاہئے چلیے گئیے سماپن ہونے والا ہے بس پانچ منٹ اور ہے جو بیوہر کرے بیچار کرے وہی وندنی ہے مہان ہے پوجنی ہے ارچنی ہے مہان کے چکر میں نہ پھسے کبیر شاہب سمجھاتے ہیں مہان مہوں کا فندہ ارثات بندن بہت کٹھن ہے اس مہان مہوں کے بندن سے پردھان منٹری منٹری مکھ منٹری بیدھائی شانسد گاؤں پردھان سرپنچ پرپنچ دھنوان نیردھان بدھیمان افسر ڈی ایم سی ایم یہ کوئی بھی اس فندے سے نکل نہیں پاتے ہیں اور اس مہان مہوں کے فندے سے جو نکل جائے وہ پوجنی ہے بہت مہان بکتی ہے کیونکہ یہ جال بہت کٹھن ہے یہ چھوٹا موٹا جال نہیں ہے جہی جنجا لفہ سے پیتو ماتا پوتر فہسا وہیں کہیں کس لاتا مہیا موہ کٹھن ہے پھندہ کرے بیچار سوئی جن بندہ مہیا موہ سکل سنسارا جہی جنجا لفہ سے پھندہ مہیا موہ سکل بیادھی نکر مولا جہی تے پونی اوپ جنی بہو سولا مہا تو میں آپ کو یہ کانی سنا رہا تھا کہ ایک بالک اپنی ماں کے کھوپڑی مار دیتا ہے کھوپڑی میں کھوپڑی لکڑی پھاڑنے کے لیے ہوتی کھوپڑی پھاڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے لیکن جب کروڑ میں آدمی آ جاتا ہے تو کسی کی کھوپڑی بھی پھاڑ دیتا ہے تو اس نے اپنی ماں کی کھوپڑی بھی مار دیا کھوپڑی سنگت میں پڑ گیا بدھی بگڑ گئی آچرن بگڑ گئی اور جس میں کوئی گلتی آ جاتی ہے برائی آ جائے خورا فات آ جائے وہ سمجھانے والے پر زیادہ ناراض ہوتا ہے یہ ہم کو روکتا کیوں ہے سمجھاتا کیوں ہے ٹوکتا کیوں ہے کہتا کیوں ہے ڈاٹتا کیوں یہ کون ہوتا ہم کو کون گر جائے دے ہم بھرست ہو جائے دے وہ ناراض ہوتا ہے اس لیے ساسو سے بہو ناراض اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں اور بہو سے ساسو ناراض ہو جاتے ہیں اگر بہو میں گلتی ہے اور ساسو بار بار سمجھاتی ہے تو بہو موں گولو بند کرتی ہے کی بیار بیار سمجھاتی ہے اور ساسو میں گلتی ہے اگر بہو سمجھاتی ہے تو ساسو ناراض ہو جی پھر اس کا بدرہ لگی پھر بہو کو تنگ کرے گی جس میں گلتی ہوتی ہے اس کو جو سمجھائے گا تو اس کے لیے سمجھو خطریک نسان پر معاملہ چل رہا ہے جو انہیں چیالا مگلتی ہے وہ کا جو گروہ سمجھائی تو چیالا جب دھاؤں پائی تو گروہ کیا موچ جلدی کر دی پھر نپٹ جی ہیں یہ گیان وانو الگئی رہی گروہ دیوگ نپٹار دیو ہاں کیونکہ بدباس ہے وہ چیالا کہاں رہے ہو تو ماں مکار ہوئے چوٹہ کہیں کا بیوچاری ہے خطرناک ہے وہ کا تو مانت ہے وہ چیالا وہ چیالا والا نہیں ہے اس کے اندر اتنی خورا فات آ چکی ہے زیادہ اٹیک کروگے بریک لگاؤگے تمہارا دوسمن بن کر کھڑا ہوگا اور جو اس کو تم چھٹیو دیتے ہوتا ہوں تم کا چھٹی نہ دیو دوریو رہی گئے تمہارے خورا فات کچھ لگائی رہی بیگاری رہی کام تو آنے تو کتنے گروہ لوگ اپنے چیالن سے تنگ ہے اور کتنے باپ اپنے بیٹن سے تنگ ہے اور کتنے اسطریاں اپنے پتن سے زیادہ تنگ ہے کیونکہ شادی کرن ان کے ساتھ اور سمبند بنائے ہیں دوسریک ساتھ اب یہ بات کوئی چھپے والی ہے اب جب پتنی یہ سنتی ہے اب ان کے لئے اس نے اپنے پریوار اور ماتا پتہ سب کو چھوڑ کر آئی ہے یہاں اور ان کے کنیکشن الگ چل رہے ہیں کچھ کمائی اُدھر جا رہی ہے تو پتنی کوکو کر جیویت رہ رہی ہے یہ سب غلط کام مت کری ہے نیرمال ہردہ موہی کپٹ چھل چھیتر نہ بھاو نیرمال من جن سو موہی پاو موہی کپٹ چھل چھیتر نہ بھاو کبیر من نیرمل بھایا جیسے گنگا نیر پاچھے پاچھے ہری پھرے کہت کبیر 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 من نیرمل بھایا جیسے گنگا نیر پاچھے پاچھے ہری پھرے کہت کبیر کبیر من چنگا تو کٹھو تیر میں گنگا من گندہ تو گنگا میں بھی گندہ گنگا کیا کرے گی کتنے لوگ گنگا کو جا کر بھی ملین کر چکے ترمیڑی سنگم میں گئے اور تین تکڑم ہو بنائے کائے کوئی مطلب نہیں کہا رہے کومب حسنان کرے گی رہا کومب بنائے نرکم حسنان کرے گی آئے گئے کومب میں غلط کام کرتے ہیں چوری کرتے ہیں کوئی آدمی گنگا حسنان کے لیے ڈبکی مارے گوا کپڑا اتاری دھر دی چھتے کوئی دوسر سجن آئے ان کا کپڑا اتھائی لے اٹھائی بھاگ گے اور ندی میں دوری پیس نے بھیجے کپڑا پہلے بیٹھے کہا ربٹاؤں ڈھنڈی میں کہن ہوئی گئے گنگا جاؤ آسنان گنگا چورک منچنگا گنگا میں آئے ننگا سبیسترے کے کام ہو رہے ہیں کتنے لوگ سب بتاتے آ کر ہم سے تو ہم نے کہا ہینڈ پمپ کا جل بھی گنگا جل ہے کیا کہیں وہ تمہارے سسرال سے آبا ہے پانی وہ بھی اندرے شروت سے آئے رہا ہے تو گنگا جی کے سوت سب ہون تک پہنچے ہیں تم پھالتوں ہوا جھنجھٹم پڑے گی اپنے باتروم میں اسنان کر لو اور گنگا اسنان جانا ہے تو روپیہ لائے جو ہوا دان مان کرو جو ان گریب بیٹھے ہیں تو ان کو بھی دانپن بھی دینا چاہیے کنجوسی کس بات کی ملا ہے قدرت سے بھاگ سے تو دانپن بھی کرو کنجڑ مت بنو گئیے تو اس لڑکے نے کلھاڑی مارا اور مارنے والا ہمیشہ ڈر جاتا ہے گلت جو کرتا ڈرتا ہے مار کر کلھاڑی بھاگ گیا کلھاڑی جھوڑ سے لگی تھی ماں بے ہوش ہو گئی کھون کچڑ ہو گیا تڑپی پڑوشی لوگ آئے دیکھا ہو اس کی ماں کی خوپڑی فٹ گئی کھون بہرہال لوگ اس کو بیل گاڑی میں لاد کر کے اسٹیشن لے گئے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے کہ اب اس کو ہسپٹل پہنچائیں پرانے جوانک بات ہے وہاں سب جھنڈ کٹھا ہو گیا بھیڑی آتریوں کی کون مارا کس نے مارا کم مارا کم مارا کہاں مارا تو کوئی اسٹری بولی ارے کون مارا ہے یہ کہاں سگا لڑکا ماری سے اور کون ماری سے اس کی لڑکے نے مارا اور کون مارا ہے تو دوسری اسٹری بولی مارنے کسر تو رکھی نہیں سب کھوپڑی فٹ گئے یا تو مر جی بے ہوش پڑی تو تیسری اسٹری بولی ارے ایسے لڑکا سنے بانجھائے رہے تو ٹھیک ہے یہ تو کال پیدا بھوا کھوڑی مار دیس کھوڑی فٹ گئی تو وہ جی کے کھوڑی لگی رہے اوکا ہو سائے ہو تو آنکھی کھولی گھولی کہ یہ بات مت کہو کہ ایسے لڑکا سے بانجھ رہے تو اچھا ہے کم سے کم لڑکا رہے تو کھوڑی ماری سے کھوڑی مارنے بھی ترس جاتے کون مارت اس کو کہتے ہیں مایا موح کھوڑی مار پڑی ہے تپرو موح چھوڑتنا ہے سو سو جوتا کھائیں تماسہ گھس گئے دیکھیں سو سو بلی وہ سو سو چوہا کھائے بلی حج کرنے جائے تو وہی حال ہے ان کا تو ایسے مایا موح سے تھوڑا من کو ہٹائی بہت ہو گیا بہت کر لیا اب دوسروں کی پاری آگئی ان کو کرنے دو تھوڑا آنند سے رہو مرنے سے دس سال پہلے ہی سوچ لو مر گئے ہیں سکھ سے رہ لو کیا لفڑا یہاں ہے آخری ایک دن دم چلی جائے گی سانس رک جائے گی دم نکل جائے گا روشنی کا تو کیا فائدہ اس سے تو ایس طرح سے کرشن کہتے ہیں ارجن جو ابھیمان کو چھوڑ دیتا ہے اور جو بکتی موح کے چنگل سے پار ہو جاتا ہے وہ موچ کی منجل کی اور بڑھنا شروع کر دیتا ہے نیرمان موحا جیت سنگ دوسا جو آسکتی کو جیت لیتا ہے کہیں آسکت نہیں ہے ہمیشہ آنا سکت رہتا ہے لپت نہیں ہوتا ہے کہیں بھی وہ موچ کو پرابت کرتا ہے نیرمان موحا جیت سنگ دوسا ادھیاتم نتیا بینیبرت کامہ اور جو نت آدھیاتمک چنطن کرتا ہے نت پروچن سنتا ہے جو نت ست سنگ میں رہتا ہے جو نت بھجن بھاو کرتا ہے نت دھیان کرتا ہے نت پوجا پاٹ کرتا ہے ایسا بکتی موچ کی منجل کی اور بڑھتا چلا جاتا ہے ادھیاتم نتیا بینیبرت کامہ اور جو اپنی سانسارک لوکے سنا بیتے سنا پترے سنا آدھی کاماناو سے نبرت ہو جاتا ہے بینیبرت کامہ بیشوزی شروع سے نبرتی پرابت کر لیتا ہے نشکام ہو جاتا ہے نشکام کرم کرتا ہے نشکام بیوہار لوگوں سے کرتا ہے ایسا بکتی موچ کو پرابت ہوتا ہے شریف کرشن کہتے ہیں دندیر بھی مکتا اور جو راگ دویش کے دند سے مکت ہو جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے نہ کسی سے راگ نہ کسی سے دویش کون ہے اپنا کون پر آیا جو مل جائے پرائیم کر دیا بات ختم ہو گئی ایسا بکتی جو ہر سکھ کے دند میں نہیں فستا دندری میں مکتا سکھ دکھ سنگ گئی اور جو سکھ اور دکھ میں شمبھاؤ رہتا ہے سکھ آتا ہے تو پھولتا نہیں ہے اور دکھ آتا ہے تو رونے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے وہ سوچتا ہے جب سکھ نہیں ٹکا ہمیشہ تو دکھ کیا ٹکے گا ہمیشہ یہ تو سب مہمان ہے کوئی مہمان ایک دن رکھتا کوئی دو دن رکھتا ہے تو سکھ دس دن رکھا ہے دکھ دو دن رکھے گا تو دو دن اس کا بھی سوگت کر لیتے ہیں کیا فرق ہے یہ بھی مہمان بن کر آیا ہے جو دکھ سکھ میں بیچلیت نہیں ہوتا ہے شکھ دکھ سنگئیر گچھن تی اور ایسی سادھنا سے جو چلتا ہے وہ امون وقتی امون مطلب جو مون نہیں ہے اجیانی نہیں ہے پرام جیانی وقتی ہے پدم امون وقتی وہ ابی پد کو پرابت ہوتا ہے ابی پد یعنی موچ پد شانت پد نیروان پد شدگتی موکتی پد کو پرابت ہوتا ہے اور اس کا موچ ہو جاتا ہے اس لئے سکھ دکھ میں بھی اُلجھو مت راگ دویس میں لاغی کے ہوئے بھولیا پار دونوں چھوڑی بے کام کو لاغ